آپ سبی حضرات واقف ہوں گے کہ اسلام کو بلندی تک پہنچانے میں جتنا مردوں کے کردار ہے جتنا مردوں نے اس کیلئے محنت کی ہے اس سے کہیں زیادہ بہت سارے مقامات پہ بہت سارے ایسے موڈ پہ ہماری ماں بہنوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے اسلام کے خاطر اگر مرد نے اپنی جان کے قربانی پیش کی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری ماں ہماری بہنیں نے بھی اسلام کے خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے اسلام کے خاطر اگر مردوں نے اپنی مال کے قربانی پیش کی ہے تو ہماری ماں نے بھی ہماری بہنیں نے بھی اسلام کے خاطر اپنی مال کے قربانی پیش کی ہے اپنی جان کے قربانی پیش کی ہے جیسے مردوں نے اپنی اولاد کے قربانی پیش کی ہے تو وہیں عورتوں نے بھی اپنی اولاد کے قربانی پیش کی ہے میرے مفترم محفیرت زرگو اور دوستو یہ شروع سے یہ عزل سے رہا ہے کہ اسلام کے خاطر جتنے قربانی مردوں نے پیش کی ہے اس سے کہیں زیادہ بعض مقامات پر عورتوں نے قربانی پیش کی ہے آپ دیکھیں گے تاریخ پڑھیں گے چاہے جتنے بھی ولی گزرے ہیں اب ان کی زندگی پڑھے تو ان کی پرورش کے پیچھے اگر یہ ولی اللہ بنے ہیں اللہ کے نیک بندے بنے ہیں اگر یہ دین کے خدمت کرنے والے بنے ہیں اگر یہ دین کو آگے پہنچانے والے بنے ہیں تو کہیں لے کہ اس کے پیچھے اس کے باپ سے تاہر اس کے ماں کہاتے رہا ہے اس کی تربیت کے پیچھے لاکھوں ادھاروں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں جتنے بھی ولی آئے آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کو ولی بنانے کی پیچھے ان کے ماں کا بہت بڑا کردار رہا ہے ان کے ماں نے ان کی خاطر بڑی قربانی پیش کی ہے میرے مہترم مزرگوں اور دوستوں شروع سے شروع سے عورتوں نے بڑی قربانی پیش کی اسلام کے خاطر شروع سے بڑی قربانی پیش کی ہے آپ فیرون کا نام جانتے ہوں گے فیرون کو جانتے ہیں سب جانتے ہیں وہ عبرت کا جہاں اللہ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنایا ہے تمام آنے والے انسانوں کے لیے اور نہ تو اس کو آگ نے قبل کیا تھا نہ تو اس کو پانی نے قبل کیا تھا نہ تو اس کو ہوا نے قبل کیا تھا اللہ کے حکم سے ایسی وہ بڑا ہوا ہے آنے والے تمام جہانوں کے لیے عبرت کے لیے اس کو بنا کر کے لکھ دیا گیا ہے میرے محترم فیرون کے ایک باندی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارم علیہ السلام پر اسلام قبول کر رکھی تھی وہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارم کی خدا کی بات کیا کرتی تھی میرے محترم مذرمو اور دوستو فیرون جو اپنے آپ کو کہتا تھا رب العالی کہ میں رب عالی ہوں میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں اور اس دور کے تمام لوگ اس کو خدا مانتا تھے اس کو بھگوان مانتا تھا اس کو اپنا رہبر مانتا تھا اس کو رب مانتا تھا اس دور میں اس زمانے میں سب لوگ لیکن اس کے گھر کے اندر ایک باندی تھی جو اس کا انکار کیا کرتی تھی میرے محترم مذرمو اور دوستو فیرون کو جو ساری دنیا اس کو خدا سمجھ رہی ہے پوری قوم کے لوگ اس کو خدا مان رہی ہے لیکن اس کے گھر کے اندر ایک باندی جو اس کا انکار کرتی تھی جب یہ باتیں فرعون کو مامو پڑھا کہ میرے گھر میں میری باندی جو میرا انکار کرتی ہے اور موسیٰ اور حارم کے رب پر ایمان کرتی ہے تو فرعون نے اپنی باندی کو بلایا اپنی نقرانی کو اپنے کام کرنے والی کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا واقعی تم تم موسیٰ اور حارم کے رب پر ایمان لاتی ہو تو باندی کہتی ہے کہ یقینا میں آپ کو خدا نہیں مانتی میں خدا اس کو مانتی ہوں جس کو موسیٰ اور حارم مانتی ہے میں حارم اور موسیٰ کے رب پر ایمان بلا چکی ہوں اور ان کو اپنا خدا مانتی ہوں میں تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی ہوں فرعون کو غصہ آ جاتا ہے فرعون تیش میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ساری دنیا ساری قوم ساری برادری مجھے خدا مان رہی ہیں اور تم میرے گھر میں رہ کر کہ تم میرا انکار کر رہی ہو فرعون غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے اس بانتی کے دو بیٹی ہوتی ہے دو بچے ہوتے ہیں ایک ان کے جو بچے ہوتے ایک چلنے ہوتے ہیں فات پکڑ کے اور ایک بچے دودھ پیرے ہوتے ہیں تو فرعون کہتا ہے کہ اگر تو نے موسیٰ اور حارم کے رب کا انکار نہیں کیا تو میں حکم دیتا ہے اپنے درباریوں کو حکم کہتا ہے حکم دیتا ہے کہ ایک ہنٹی لاؤ آگ جلائی جائے اس میں دیل جالو اس کو گرم کیا جائے اور گرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان بل رہا ہوگی تو میں تمہارے بچوں کو اس کے اندر ڈال دوں گا تو عورت کہتی ہے وہ باندی کہتی ہے وہ عورت ذات کہتی ہے کہ یہ دو بچے اگر اس طرح کے ہزار بچے سو بچے پڑھور بچے بھی ہوتے تو میں اس رب کے خاتر قربانی پیش کرنے کے لئے تیار رہتی میرے محترم مزرگو اور دوستو اس کے دودھ پیتے بچے کو فیرون اس کے دودھ پیتے بچے کو فیرون اس ماں کے نظروں کے سامنے اس دھیکتی ہوئی تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بچی وہ بچی مچھنیوں کی طرح بھن جاتی ہے جس سے مچھنی بھنتے اور اس کے کانٹے الگ الگ ہو جاتی ہیں وہ دودھ پیتی بچی ایسے الگ ہو جاتی ہے وہ ماں کھڑی ہے وہاں سامنے صرف رب کے خاتر اپنے قربانی پیش کر رہی ہے کہ نہیں میں اس رب پر ایمان لان چکی ہوں تم مجھے جتنی بھی صدائے دینا چاہو میں اس رب سے نہیں پھر سکتی میرے محترم مزرگو اور دوستو اس بچی کو چلا دیا جاتا ہے قصور کچھ نہیں ہے صرف موسیٰ اور حارم کے رب پر ایمان لان چکی ہے قصور اتنا ہے میرے محترم اس کے بعد اس کے جو بڑے بچے ہوتے جو چلنا شروع کرتے ہیں اور جس کو تھوڑی سے عقل ہو جاتے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتی اس سارے منظر کو کہ ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر میری بھنگو ڈال دیا گیا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی باس آجا ابھی بھی میں تمہیں ماف کر دوں گا تمہیں سونے زباہر سے تمہارے گھر کو بھر دوں گا ابھی بھی تم باس آجا لیکن وہ بانتی ہے ابھی بھی باس نہیں آتی ہے ابھی بھی انکار کر رہی ہے کہ میں نہیں میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی میں موسیٰ اور حارم کے رب پر ایمان لان چکی ہوں اس کے حاضر مجھے میری عورات کی میری جان کی قربانی پیش کرنی پڑے میں تیار ہوں اس کے بعد اس کے بڑے بچے کو لے کر جب ڈالا جاتا ہے تو وہ بڑے بچے ماں کی طرف پلڑ کر کے کہتے ہیں ماں وہ بچے سمجھ رہے نا کیا اب مجھے ڈال دیں گے چونکہ چھوٹے سے بچے کو ترپتی ہوئے دیکھ رہا کے میرے نظروں کے سامنے میری بہر کو آج میں ڈال دیا اب تو مجھے میں ڈال دیا جائے گا وہ بیٹی اس کے بچے پاک کی طرف دلتی ہے اور کہتے ہیں ماں ماں ہاں چلاتی ہے لیکن پھر بھی وہ ماں سبر کرتی ہے سبر کرتے مانا ہاں سے نہیں کھونتی ہے اور کہتی ہے کہ بچے چلی جا جاں خوروانی پیش کرتے ہیں اپنے رب کے خاتر میرے محترم ماں کی صرف ایک بول ماں کی صرف ایک بول اس بچے کو بچا سکتی ہے آگ سے بچا سکتی ہے دہتے ہوئی تیل سے بچا سکتی ہے لیکن ماں نہیں ماں اپنے رب سے نہیں پھر رہی ہے رب سے غضہ بازی نہیں کر رہی ہے رب سے دھوکہ دیری نہیں کر رہی ہے بلکہ ایک بچے کو تیل میں ڈال دیا گیا دوسرے بچے کو تیل میں ڈال دیا گیا پھر فیرون کہتا ہے فیرون کے لشکر کہتا ہے ابھی بھی تو باز آجا ابھی بھی تیرا کچھ نہیں کہا ہے ابھی بھی یہ باشا تمہارے بھرو کو سونے سے چاندی سے بھر دے گا ابھی بھی تو باز آجا ابھی بھی تیری سماج میں عزت واپس لوٹ آئے گی لیکن وہ ماں وہ باندھی ابھی بھی انکار کر رہی ہے اس کے بعد اس کو بھی ڈالا جاتا ہے تیل کے اندر تو آخری میں درخواست کرتی ہے اپیل کرتی کہ فیرون تو نے میرے دونوں بچوں کو جنا دیا میری نظروں کے سامنے بس تجھ سے اپنی سی گزارش ہے میں خود بھی اس میں ابھی بود کر کے جان دے دوں گی لیکن گزارش اتنی ہے کہ میری ہٹیوں کی اور میرے بچوں کی جو ہٹی ہے سارے کو ایک جگہ جمع کر کے دفر کر دینا میرے محترم مزیرگو اور دوستو اگر مردوں نے اسلام کی خادر قربانی پیش کی ہے تو اس سے کمی زیادہ ہماری ماں بہنوں نے بھی اسلام کی خادر قربانی پیش کی ہے نظروں کے سامنے بغر غلطی کے دو پچے کو تیل کے اندر جلا دیا گیا خود وہ ماں تیل کے اندر کود جاتی ہے لیکن اپنے رب کا انکار نہیں کرتی ہے اپنے رب سے دغا باز ہی نہیں کرتی ہے اپنے رب سے ہی اپنے رب پر ایمان نہیں پھیرتی ہے اور جل کر کے بھون جاتی ہے